ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ آئیں گے انشاءاللہ میاں والی کے لوگوں جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی اور وہ بیس تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو کال دے سکتا ہوں اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ جو ڈاکووں کی حکومت آئی ہے اگر انہوں نے کنٹیرر رکھے تو ہٹا دوگے نہ کوئی کنٹینر آپ کو روکے گا نہ کوئی نہ کوئی نہ اٹھارہ قتل کرنے والا رانہ سنا اللہ آپ کو روکے گا اور نہ یہ جوتے پولش کرنے والا چیری بلاسم آپ کو روکے گا میرا میرا اس قوم میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ پاکستانیوں جب تک میں زندہ ہوں میں نے کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا میں ایک ازاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا میرے والد اکرام اللہ خان نیازی اور اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یا جب یہ ڈاکو مجھے نیازی کہتے ہیں میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نیازی ہوں میں ایک ہی چیز پہ ان چوروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے نیازی کہتے ہیں باقی جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ عمران خان اس ملک کے لیے جہاد کرتا رہے گا ان چوروں کے خلاف تو میرے میاں والی کے لوگوں سب سے پہلے انہوں نے کل کا ایک ایک کمیشن بنائیں گے کمیشن یہ اس لیے بنائیں گے کہ پتا چلے کہ جو امریکہ سے سادش شروع ہوئی تھی امریکہ سے جو سادش شروع ہوئی تھی اور یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مل کے ایک پاکستان 22 کروڑ قوم کے الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے سادش کے تحت برطرف کیا سب سے کہ امریکہوں نے وہاں سے بیٹھ کے یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں کے ساتھ مل کے ایک وہ حکومت کو ہٹایا جس حکومت نے ایک وہ پاکستان اس کو ملا جو بینکراب تھا اس کا دیوالیا نکال دیا تھا ان ڈاکوہوں نے چوری کر کر کے پھر انہیں ملک پاک پیسہ لے کے گئے لندن میں محلات خریدے یہ وہ لوگ تھے جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے مکروز کر رہے تھے جو یہ چیری بلوسم کہتا ہے کہ بیکاری چیری بلوسم کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی تم غلام ہو ہم غلام نہیں ہیں ہم 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 تو صرف اوپر والے کی غلامی کرتے ہیں ہم وہ قوم ہیں جب یہ بننے لگی تھی تو میاں والی کے لوگوں کو مجھے بتاؤ کہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے ہم کسی کی ہم نہ کسی سوپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں ہم ہیں سب سے دنیا کا عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے امت ہیں ہمارے نبی نے دو سوپر پاور تھی مدینہ کے جب مدینہ کی ریاست آئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت کر کے گئے مدینہ تو اس وقت دو سوپر پاور تھے ایک طرف ایران میں سوپر پاور تھی دوسری طرف دوسری سوپر پاور تھی روم کی دو سوپر پاور تھے کیا میرے نبی نے کبھی کسی سے کرزے مانگنے کی کوشش کی یا بھیک مانگی یا کسی کے سامنے جھکے بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پیغام دیا کہ میں اللہ کا حق کا پیغام لے کے آ رہا ہوں سوپر پاور کو کہا کہ اگر تم اس پہ چلو گے اپنے فائدے کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں خداری دی اس نے ہمیں غیرت دی اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے لا الہ الا اللہ انسان کی جو زمین پہ ہمیں جو زمین پہ زنجیریں بندی ہوتی ہیں لا الہ الا اللہ ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے انسان اقبال کا شاہین بج دیتا ہے جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان جو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن جب گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے میاں والی کے لوگوں ہمارے اوپر ہے ہمارے اوپر ہے کہ ہم فرشتوں سے اوپر جانا چاہتے ہیں ہم اقبال کے شاہین بننا چاہتے ہیں یا یہ گھٹیاں لوگوں کی طرح پوٹ پولش کرنا چاہتے ہیں ہمارے اوپر آئے اور ہم جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناہ تھے ایک غلام ہندوستان میں آزادہ انسان تھا ایک خدار انسان تھا اور ہمارا جو لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناہ کبھی کبھی وہ اسی طرح امریکہ کی غلامی نہ کرتا جو یہ یہ چوروں نے جو ہمیں غلامی کروائی ہے تم میرے پاکستانیوں آج جتنے بھی میرے پاکستانیوں دیکھ رہے ہو ہمیں دو وجہ سے غصہ ہے جو میری ساری قوم کراچی سے لے کے کوئٹا سے لے کے خیبر سے لے کے ازاد کشمیر گلگت بلتستان تاری میری قوم آج ایک ہی چیز پہ کھڑی ہے کہ ہم دوستی سب سے کریں گے لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نیا میاں والی میاں والی ہمیں غصہ دو وجہ سے ہے ایک کہ وہاں امریکہ جس نے ایک ہمارے امبیسٹر کو واشنگٹن میں بلا کے اسے کہا کہ عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہتا ہے عمران خان کو اگر نہ ہٹایا تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے اگر عمران خان کو ہٹا دیا مطلب یہ کہ چیری بلوسم کو غلام کو لے آئے تو معاف کر دیں گے امریکہ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہیں ہم ایک ازاد کو ہمیں ہم میں پھر سے بتاتا ہوں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں ہم کسی کے سامنے نہ جھکتے ہیں نہ کسی خوف کے بد کی پوجہ کرتے ہیں ہم ازاد لوگ ہیں اگر اوپر ہمارے یہ چور زرداری شریف نواز شریف اور اب یہ چھوٹا شریف اور اس کا بیٹا ادھر حمزہ شریف یہ چوروں کے نیچے ایک عظیم قوم ان چوروں کی غلامی نہیں کرے گی ہم نے ذرا یہ بتا دو کہ امپورٹڈ حکومت نہیں بیاں والی آواز نہیں مجھے صحیح آئی امپورٹڈ حکومت ہم کسی صورت ہم کسی صورت ان چوروں کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے اور میں ان چوروں کو بتانا چاہتا ہوں تم نے ہمارے اوپر ایف آئی میرے پہ ایف آئی آر کاٹی کہ جناب میں نے وہاں ہم نے جو مدینہ میں تمہیں آوازیں لگی ہیں ہم نے یہاں سے کروایا تھا بے شرم لوگو چھوٹے لوگو مکارو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں تم کہیں بھی چلے جاؤ ساری دنیا میں چلے جاؤ جو در پاکستانی ہے تم ایک ہی آواز آئے گی چور اور ایک دوسری آواز آئے گی غدار غدار اور چور اور ایک منٹ میں نے پاکستانیوں ایک اور میری بات سن لو یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کل ایک ہمارے ایک تحریک انصاف کے کارکن کے اوپر کل انہوں نے حملہ کروایا موٹروے پہ شباز گل پہ کیونکہ یہ جو رانہ سناولہ یہ اٹھارہ قتل اس نے کیے یہ وہ آدمی کو بٹھایا ہوا ہے اور شباز شریف وہ آدمی ہے جس نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ بروائے ہوا ہے میری غور سے بات سن لو اگر میرے کسی کارکن کو تم نے ہاتھ لگایا آگے تو ذمہ دار ہم تم تھری سٹوجز کو بھی ٹھرائیں گے اور جو تمہارے ہینڈلر ہیں ان کو بھی ذمہ دار ڈھرائیں گے یہ پاکستانی قوم یہ وہ قوم نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کر کے آپ قوم کو کنٹرول کر لیں گے یہ دن نکل گئے یہ سوشل میڈیا کا زبانہ ہے تم اب اس قوم کو کنٹرول کوئی ساتھ اور میں آج یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام آباد میں عوام کا سمندر آنے والا ہے میرا چیلنج ہے یہ چوروں کو بھی اور جو بھی سن رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا عوام کا سمندر اسلام آباد میں نہیں آئے گا میاں والی یہ جو ڈاکووں کا پلندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے ہمارے اور یہ اور یہ جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قوم تھک جائے گی ابھی تو قوم ابھی رہی ہے جس طرح میں نے کہا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے آپ یہ دیکھتے رہیں گے اور ماشاءاللہ میں نے چھپیس سال میاں والی میں جلسے کی ہیں اتنا بڑا جلسہ میں نے اپنی زندگی میں میاں والی میں نہیں دیکھا جب یہ ان چوروں اور ڈاکووں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی تو میاں والی کے لوگوں سن لو دیوالیاں نکلا ہوا تھا پاکستان کا اللہ کا شکر ہے کہ تین سال میں کرونا کے باوجود ہم نے پاکستان کی جو خسارہ تھا بیرونی ملک جو تاریخیہ میں ملا تھا ہم نے اس کو گیارہ خسارہ تین سال کے بعد ہم نے کیا پانچ جہا اشاریہ چھ فیزت پہ ہمارا ملک کی دولت کی اضافہ ہو رہا تھا اور کرونا کے اندر جو پاکستان نے جس طرح جو پاکستان کی بایر times میرے تو مصورت میرے تو موسیقی